بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کم میں نے چینی لی ہے تقریباً چار کھانے کے چمچ آئل جائے گا تھوڑا سا ہم بنیلا ایسن یوز کریں گے اور دو جو ہے اس کو حسبے ضرورت استعمال کریں گے اب ہم اپنی ڈوب نانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اندر انڈا ایٹ کریں گے اس کو تھوڑا سا میکس کریں گے پھر ہم اس میں چار کھانے کے چمچ آئل کے شامل کریں گے اس کو تھوڑا سا میکس کریں گے اور پھر ہم اس کے اندر بیکنگ پورڈر شامل کر دیں گے اور جو دو چھٹکیں ہم نے نمک رکھا ہوا تھا وہ بھی ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر چینی کو شامل کریں گے چینی شامل کریں گے اب ہم دو تین کترے اس میں بنیلا ایسن کے ڈالیں گے اور اب اس کو اچھی طرح سے میکس کریں گے سپیچولا کی مدد سے ہم ساری چیزیں میکس کر لی ہیں اب ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کو تھوڑا تھوڑا دوڑ ڈالتے جائیں گے اور اس کو ڈو کو اپنی گوند لیں گے تقریبا ہم نے اس کو پانچ چین منٹ اچھی طرح سے گوندنا ہے ڈو کو ہم نے اچھی طرح سے گوند دیا ہے اب ہم اس کو آئل لگا کے تقریبا پندرہ منٹ کے لیے بیس منٹ کے لیے اس کو ہم رکھ دیں گے اس کے نیچے بھی آئل لگا لیں گے اور اس کے اوپر بھی اور آپ اس کو چاہے تو کسی جار کے اندر جیسے ایئر ٹاڈ ڈبے کسی میں بھی آپ رکھ لیں یا اس کو اوپر سے ریپ پیپر سے اس کو ریپ کر کے بیس منٹ کے لیے اس کو ریسٹ دے دیں اب اتنی دیر میں ہم اس کا گلیز جو ہے چوکلٹ گلیز وہ تیار کر لیتے ہیں ہم نے ایک پیالی جو ہے شوگر پورڈر لے لیا ہے اگر آپ کے پاس شوگر پورڈر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ گھر والی چینی جو ہے اس کو ہی گرائنڈ کر کے تو اس کو چھان لیں اس کے اندر ہم نے یہ تقریباً چار کھانے کے چمچ کوکو پورڈر ہم شامل کریں گے اب ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور اس میں تقریباً دو چمچ ہم اس میں دودھ کے شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو ہم نے تقریباً چار پانچ منٹ اچھی طرح سے مکس کرنا ہے میں نے ایک چمچ اس کے اندر دودھ اور ایڈ کیا ہے یہ ٹوٹل ہم نے تین چمچ اس میں کھانے کے دودھ کو میں ایڈ کیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہماری چوکلٹ گلیز جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے ہم نے اس کو پانچ چی منٹ اچھی طرح سے مکس کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اب اس طرح سے ہے نہ تو زیادہ یہ ٹھیک ہے اور نہ ہی زیادہ پتلی ہے ہمیں اسی طرح سے اس کی لک چاہیے دیں اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اب ہم ڈونٹ تیار کریں گے اپنی ڈو کو ہم نے پندرہ منٹ تقریباً رست دے لی ہے اب ہم اس کی ایک ادھر ڈرس کریں گے اور ایک موٹی سی اس کی روٹی جو ہے اس کو بیل دیں گے اب ہم اس کا پیڑا بنا لیں گے اور اس کی ایک روٹی بیل دیں گے یہ روٹی ہم نے زیادہ باریک نہیں کرنی اس کو تقریباً ہم نے تھوڑا موٹا رکھنا ہے جس طرح ہم پیزے کی ڈو کی روٹی رکھتی ہے تھوڑی موٹی اتنی تقریباً ہم نے اس کو رکھنا ہے دیکھیں ہم نے روٹی جو ہے اپنی بیلی ہے یہ تقریباً دیکھیں اتنی موٹی ہے اب ہم آپ کوئی اگر تو آپ کے ڈونٹ کا سانچہ ہے تو وہ بہت ہی اچھا ہے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کوئی سبھی گلاس یا ڈھکن لے لیں تو اس کی مدد سے آپ اس طرح سے ساتھ ساتھ کر کے اس کو اس طرح سے کٹ دے جائیں ساتھ ساتھ کیجئے گا تاکہ آپ کی ڈو جو ہے زیادہ خراب نہ ہو اب آپ اور کوئی سبھی ڈھکن لے لیں جیسے سیون اپ کی بوتل کا یا کوئی میرے پاس یہ ڈھکن ہے میں اس سے اب اس کے درمیان میں اس طرح سے سب کے درمیان میں میں اس طرح سے سراغ کر لوں گی یہ سارے ہمارے ڈونٹ جو ہے تیار ہو گئے ہیں اب ہم یہ اس میں سے ایکسٹرہ نکال لیں گے ڈونٹ کی کٹنگ ہماری ہو گئی ہے ہم نے اس میں سے ایکسٹرہ نکال لیا ہے اب ہم اس کو ٹری کے اندر ڈسٹ کریں گے اور یہ اپنے ڈونٹ جو ہیں یہ ارام سے اٹھا کر ہم ادھر رکھ دیں گے یہ جو ہمارا ایکسٹرہ بچہ ہے ہم نے اس کا پیڑا تیار کر لیا ہے اب ہم اس کو بھی بیلیں گے اور اس کے بھی سارے ڈونٹس تیار کر لیں گے اور پھر ہم ان کو فرائی کریں گے جو اوی ہے ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کی جو آنچ ہے وہ لو ٹو میڈیم کر دیں گے کیونکہ زیادہ تیز ہم نے آگ نہیں کرنی اور اب ہم پہلے ٹرائی کریں گے تھوڑا سا اس کے اندر ڈال کے یہ دیکھیں آنچ اتنی تیز ہو کہ یہ جلے نا یہ دیکھیں اوپر آ گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اوائل ہمارے ڈونٹ کے مطابق ہے اب ہم ایک ایک کر کے ڈونٹ جو ہیں اس میں ایڈ کریں گے ہمارے ڈونٹ کو تقریباً پندرہ منٹ ریسٹ آ گئی ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے یہ ہم نے تقریباً پانچ ڈونٹ اس کے اندر ڈال دیئے ہیں یہ ہم ایک منٹ کا تقریباً اس کو ٹائم دیں گے فرائی ہونے کے لیے اس کے بعد ہم اس کی سائٹ جو ہے چینج کریں گے یہ دیکھیں ہمیں یہ ریڈ نظر آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اسی طرح سے ہم دوسرے جو ہیں ان کو بھی احتیاط سے ان کی سائٹ چینج کریں گے اور تقریباً ایک ایک منٹ شیئے اور لیں گے اور دوسری طرف سے بھی یہ فرائی ہو جائیں گے ہمارے ڈونٹ جو ہیں فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو احتیاط سے نکال لیں گے اور جالی کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ ان کا جو ایکسٹر آئیل ہے وہ ان میں سے نکل جائے اپنے ڈونٹ جو ہیں ہم نے نکال لیں گے ہیں اب یہ باقی جو ہیں وہ بھی ہم اس طرح سے اس میں ڈال دیں گے اور پھر ان کو بھی فرائی کر لیں گے ہمارے ڈونٹ جو ہیں وہ تھوڑے ٹھنڈے ہو چکے ہیں اب ہم اس کو اس کے اوپر چوکلیٹ لے جو ہے وہ اس کو لگائیں گے اس طرح تھوڑا سا ڈپ کریں گے اور اس طرح سے کر کے ہم اس کو ان کو رکھتے جائیں گے چمچ کی مدد سے جو ایکسٹر ہے وہ ہم اتار لیں گے اور اسی طرح سے ہم سارے جو ہیں ان کو بنا کے رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں ڈونٹ کو پر میں نے گلیز لگا لیا ہے اب آپ کے پاس جو بھی بنے ہوئے ہیں سپرنکل آپ ان کے اوپر وہ لگا لیں اس طرح سے ملٹی کلر میں یا جو بھی آپ کے پاس ہیں آپ وہ لگا لیں کچھ کے اوپر ہم نے یہ لگایا ہے اور کچھ پہ یہ سپرنکل جو ہیں یہ ہم لگا لیں گے آپ کے پاس جو بھی پڑے ہوں گھر میں آپ ان کے اوپر کچھ بھی لگا سکتے ہیں چاہے چوکلیٹ چپ بھی آپ ان کے اوپر وائٹ والی یا دوسری لگا سکتے ہیں اب ہم ان کو پندرہ بیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ تھنڈے ہو جائیں اور پھر ہم ان کو استعمال کریں گے ہمارے چوکلٹ گلیز ڈونٹ جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں کھانے کے لیے ہم نے ان کو پندرہ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اب ہم ان کو چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ کتنے سوفٹ اور زبردست ہیں اور ان کا ٹیسٹ ٹیسٹ بھی ان کا بہت زبردست ہے آپ بھی اپنے گھر میں ان کو بنائیں یہ بچوں کے بہت فیورٹ ہوتے ہیں آپ خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں شکریہ